اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں ملہ خیر و خوان الرحیم پیارے بہن بھائیو آج کا جو عمل خاص ہے کاروبار کی ترقی کا عمل کاروبار کی ترقی کاروبار کی بندیش کی وجہ سے کاروبار کا ختم ہونا ریزق کا ختم ہونا گھر میں فاقہ کشی ہونا اکثر ظالم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بندیش لگا دیتے ہیں جو خود بھی خوش نہیں رہتے اور دوسروں کو پی رہنے نہیں دیتے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیس سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب لوگ قیامت کے دن اپنے حساب میں مشغول ہوں گے لیکن جو صدقہ کرنے والے ہیں صدقے کے سائے تلے ہوں گے پیارے بہن بھائیو جب آپ صدقہ و خیرات نہیں کرتے تو کاروبار بھی بند ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب بھی آپ کام کرتے ہیں کوئی بھی اس میں ایک حصہ تھوڑا سا ذرہ اللہ کے نام کا رکھیں پھر دیکھیں ترقی اور بندیش بھی ختم ہوگی اور بے حساب رزق بھی آئے گا سورے کوسر کا خاص ایک وظیفہ خاص ایک عمل آپ کے ساتھ میں آج آپ کو سمجھاؤں گی بھی کوئی آپ کو نہیں سمجھائے گا جس طرح میں آپ کو سمجھاتی ہوں اگر آپ نے کروڑوں کے حساب سے رزق لینا ہے چلیں یہاں پر جتنے پیسے لکھنے ہیں وہ آپ لکھ لیں میں نے اللہ پاک کی ذات جتنی بڑی میری رب کی ذات ہے اس کا کچھ حصہ میں نے یہاں پر کاؤنٹ کیا یہاں لکھا ٹھیک ہے آپ نے جتنا لکھنا ہے اپنے رب سے محبت کے حساب سے آپ بھی لکھ لیں میں نے بھی لکھ دیا ہے اب آپ نے یہ نقش چھوٹا سا بلکل ٹھیک ہے ایک سے دو انچ کا بنانا ہے بلکل چھوٹا سا دس سربے کے نوٹ پر اور جب آپ دس سربے کے نوٹ پر یہ چھوٹا سا نقش بنائیں گے تو پھر آپ نے بتایا کرنا ہے اس کو کبھی بھی ایک دفعہ نقش بنے گا بار بار نہیں تو کبھی بھی گھوم نہ ہونے دیجئے گا اپنی پاکٹ میں رکھئے گا کہیں لگنے نہ دیجئے گا یہ آپ نے دس سربے کے سو روپے کے جو بھی آپ کو سمجھاتی ہے پچاس روپے کے نوٹ کے اوپر آپ نے یہ بنانا ہے اتنا بنانا ہے ٹھیک ہے یہ نیچے اماؤنٹ آپ نے اپنے دل میں رکھنی ہے تو بے حساب رزق آپ کو آئے گا عمل کا طریقہ آپ سمجھتے ہیں سورہ کوسر کو ایک بار بسم اللہ کو اکتالیس بار اول آخر ایک مرتبہ دروشیف کے سات اتوار والے دین مغرب کے وقت مٹی کا پیالہ گھر میں لائیں اس کے اوپر اس کو دم کریں دم کرنے کے بعد آپ نے یہی نقش بنا کر پیالے میں کاغذ جو کاغذ پر بنا ہوگا سادہ کاغذ پر اس کو پیالے میں رکھنا ہے اور پھر پانی ڈال دینا ہے یہ پڑھائی کر کے اس پر دم کر دینا ہے دم تین مرتبہ کرنا ہے پورا گھر پیئے تھوڑا تھوڑا کر کے پورا گھر پیئے بندیش ختم ہو جائے گی کیا پتہ کس کی وجہ سے بندیش لگی ہے بندیش ختم ہو جائے گی رزق کی بندیش ختم ہوگی بے حساب پیسہ اور دولت آپ کے پاس آئے گا بندیش ختم کرنے کا ایک اور طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں مٹی کے پیالے میں پانی لیں اور اپنے پورے گھر میں چھڑکا دیں یہ والا عمل کر کے نا سورہ کوسر کا ایک بار اور بسم اللہ اکتالیس بار پڑھ کر اپنے گھر کے سارے کونوں میں چھڑکا دیں بندیش ٹوٹ جائے گی اللہ کے کلام کا حسار بند جائے گا آپ کے گھر میں کوئی جادو نہیں کر سکتا آپ کے گھر میں کوئی ٹونہ نہیں کر سکتا آپ کے گھر میں کوئی کالا علم سفلی علم نہیں کر سکتا آپ کے گھر کو نظر نہیں لگ سکتی کپی کوئی بندیش نہیں لگا سکتا شادیوں کی رشتوں کی اپنے آپس میں جو رشتے محبت کے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا رزق تو آئے گای بندش بھی ختم ہو جائے گی بیمارییں ختم ہو جائیں گی آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے تو دیکھیں بیارے بہن بھائیوں بندش کا ایک خاص طریقہ جو میں آپ کو سمجھانے لگی لوگ کیا کرتے ہیں جن پر بندش لگی ہوتی ہے ان کے ساتھ کیسے کیسے چیزیں پیش آتی ہیں سب سے پہلی چیز ان کو برے خواب آنا خواب میں مردے نظر آنا خواب میں گندہ پانی نظر آنا خواب میں گندگی نظر آنا رزق کی بیعت بھی کرنا ٹھیک ہے خواب میں خود کو واش روم میں دیکھنا بات روم میں دیکھنا خواب میں اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خواب میں ڈر جانا خوف کرنا اپنے سینے پر بوجھ محسوس کرنا یا سوتے میں آوازیں نکالنا اس کا مطلب ہے آپ پر بندش لگی ہوئی ہے خاص کر مرد حضرات پر یہ بندش لگتی ہے یاد رکھیے گا کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے باہر جانا ہوتا ہے تو بندش مرد حضرات پر زیادہ ہوتی ہے دیکھیں اب یہ بندش کو ختم کرنے کا طریقہ گھر کے کونوں میں یہ جو عمل ہے سورہ کوسر کا پانی جو ہے وہ چھڑکانہ ہے پینے کے لئے بھی آپ تیار کریں پیئیں بھی اور چھڑکائیں بھی رزق کے لئے یہ نقش اپنے مطلب کے سور پے کے نوٹ پر پچاس پر پہ دس سور پے کے نوٹ پر بنا کر آپ جتنا بے حساب رزق لکھ سکتے ہیں یقین مانے ایک دفعہ یہ عمل کریں صرف ایک دفعہ کا عمل ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جتنی بھی بندش ہے کسی نے جادو ٹونا کیا ہے کسی نے تعویز گنڈے کیے ہیں سارے ختم ہو جائیں گے اور آپ یقین مانے کہ بہت زیادہ لوگ پریشان کرتے ہیں کاروبار میں کسی کی دکان ہے کسی کی کپڑے کی کسی کی جوتوں کی کسی کی سبزی کی کوئی بھی شاپ ہے کسی کی فیکٹری ہے کسی کے جانوروں کیا مسئلہ ہے جانوروں کے پرابلم میں بھی آپ جانوروں جس جگہ آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں گائیں بھیس بکری بغیرہ وہاں پر بھی آپ پانی کا چھڑکاؤ کریں بندش ٹوٹ جائے گی ہر طرح کی بندش کو ختم کرنے کا یہ عمل ہے بندش ختم ہو جائے رشتوں کی بندش پیاروں کی بندش ہر قسم کی بندش ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں ہر کوئی یہ کریں میری تمام عملیات کی جو لائیو ویڈیو ہیں وہ آپ کو لائیو آٹھ پی ایم پر ضرور مل جائے کرے گی آٹھ پی ایم پر سات بجے پوسٹ ہوگی آٹھ بجے سب کے پاس پہنچ جائے گی تو جل سے جل جونسہ ہے چینل کو بھی سسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں اور میں صرف دعاؤں کا ذریعہ ہوں اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ اپنی سپہن کو اجازت دیں اگر میری بات سمجھ جاتی ہے تو اپنے رزق کے لئے خود کو بلند کریں جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استحارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آب پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی ٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استحارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استحارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استحارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ